اسلام علیکم دوستو امریکن ویزا بی ون بی ٹو کے بارے میں بتائیں گے آنے والے ٹائم میں جو امریکہ میں ورلڈ کمپ ہونے لگا ہے اس سے ریلیٹڈ بات کریں گے کیا آپ لوگوں کو ویزا اپلائی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کن لوگ کو ویزا اس میں مل سکتا ہے کن لوگ کو نہیں مل سکتا کمپلیٹ آپ لوگوں کو بتاؤں گا فارم کس طرح سے فل کرتے ہیں ڈی ایس ون سکسٹی فارم اپائمنٹ کیسے لیتے ہیں اور کیا اس کا پروسیس ہوتا ہے ساری پانچ پوائنٹ ہوں گے اس ویڈیو میں جو بندہ یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھے گا وہ کمپلیٹ جان پائے گا کہ کیا ویزا اپلائی کرنا چاہیے امریکہ کا ویسے نارملی بھی کیا اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ یہ ویڈیو پہلے کمپلیٹ دیکھیں اگر پسند آتی ہے تو چینل کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں ویڈیو پسند نہیں آتی تو بالکل آپ لوگ لائک شیئر سبسکرائب نہ کریں سب سے پہلے فینڈ یہاں پر بات کرتے ہیں بی ون بی ٹو ویزا کی آخریے مطلب کس لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ویزا دیکھیں اس میں تین اس ویزا کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک وہ لوگ جو امریکہ جانا چاہتے ہیں ویزٹ کے لیے ٹھیک ہے وہاں پر جا کے گھومنا چاہتے ہیں ٹورزم کرنا چاہتے ہیں دوسری چیز ان لوگوں کے لیے جو بزنس کرتے ہیں ٹھیک ہے بزنس مطلب کہ کرتے ہیں اور وہ جا رہے وہاں پر بزنس کی کونفرنس مطلب کہ تینٹ کرنا ہے یا کوئی ایونٹ ہے بزنس کا اس طرح کی چیز ٹھیک ہے یا کسی بزنس مین نے ان کو بلائے وہاں پر جا کے کوئی کرباری بات کریں گے تیسری چیز جو ہے فرنڈ یہاں پر میڈیکل ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی فرنڈ یہاں پر ویزا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا جتنا مطلب کہ سوچا جاتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس ویزا پر جا کے وہاں پر سیٹلمنٹ ہو جائے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مطلب کہ سچ میں کوئی پرابلم ہے اللہ ماف کرے تو وہ اس ویزا پر جا سکتے ہیں کوئی علاج ایسا ہے جو پاکستان پر نہیں ہے اور وہاں پر موجود ہے تو آپ لوگ بالکل جا سکتے ہیں اس کی ایک ریکوارمنٹس ہوتی ہے ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کو ڈاکٹر سے لکھوانا پڑتا ہے اور پھر امریکہ میں آپ لوگوں کو ڈاکٹر سے مطلب کہ اپوائمنٹ وغیرہ ساری چیزیں وہاں سے پیپر مگوانے پڑتے ہیں ہاں بھئی وہ ڈاکٹر ریڈی ہے آپ کا ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے تو آپ لوگوں کا ویزا لگ سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر جو دور ہے جاتے ہیں ویزٹ اور بزنس اب دیکھیں کچھ لوگ جو امریکہ کا ویزا اپلائے کرتے ہیں ان کا ویزا ریفیوز کیوں ہوتا ہے پہلے ہم بات کریں گے ویزا ریجیکشن کے بارے میں ویزا ریجیکٹ کیوں ہوتا ہے اس کے ریزنز کیا ہوتے ہیں اور کس طرح سے اس چیز کو اوائٹ کیا جائے مطلب ویزا کس طرح سے لیں سب سے پہل دیکھیں جب آپ لوگ جاتے ہیں انٹرویو دینے اس میں آپ لوگ مسٹیک کرتے ہیں دیکھیں آپ لوگ جاتے ہیں آپ لوگ جب پیش ہوتے ہیں وہاں پر انٹرویو کرنے کے لیے آپ لوگ کانفیڈنس میں ہوتے ہیں جیسی ویزا افسر آپ لوگوں سے ایک دو سوال کرتا ہے آپ لوگ ساتھ یا آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے ویسے بھی آپ کہیں جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی بندے سے بات کرتے ہیں تھوڑی دیر تو آپ صحیح کرتے ہیں لیکن جب وہ آپ سے زیادہ تیز بن کے بات کرتا ہے تو پھ میں آجاتا ہے تو وہی ویزا آفسر کا کام ہوتا ہے اب ویزا آفسر کیا سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے وہاں پر جو بھی بندہ آ رہے پاکستان میں سے یہ امریکہ جائے گا اور وہاں سے واپس نہیں آئے گا یہ امریکہ جائے گا وہاں سے واپس نہیں آئے گا آپ لوگوں نے اسے پروف کرنا ہوتا ہے کہ میں امریکہ جا ہوں گا میں واپس آوں گا اب پروف آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہوتا ہے اپنی home ties شو کر کے کہ میرے پاس یہ جوب ہے میں پندرہ سال سے یہ جاب کر رہا ہوں یا دس سال سے یہ جاب کر رہا ہوں میری اتنی سیلری ہے میری اتنی بینک سٹیٹمنٹ ہے میرے بچے ہیں میری بیوی ہے میرے بوڑے ماں باپ ہیں میرے پاس گاڑی ہے میرے پاس گھر ہے اب وہ آپ لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کہ اپنی ٹائز بتاؤ آپ لوگوں سے اگر وہ پوچھتا ہے what is the purpose of your visit آپ لوگ کہیں جی میں امریکہ میں visit کرنے جا رہا ہوں اس سیٹی پہ اس جگہ پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے میں ادھر ادھر گھوموں گا اور اس جیٹ کو واپس آوں گا ٹائز مطلب کہ واپس آوں گا آپ لوگوں نے یہ چیز شو کرنی ہے کہ میں واپس آوں گا پھر وہ جب آپ لوگوں سے پوچھے گا کہ مطلب آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں تو آپ لوگوں سے یہ نہ کہے کہ میں جاب کرتا ہوں ٹھیک ہے جاب کرتے ہیں آپ لوگوں نے d164 میں یہ لکھا ہے ڈی ایس 164 میں یہ لکھا ہو ہے کہ آپ جاب کرتے ہیں اس کو سارا کچھ پتا ہے آپ کے بارے میں لیکن وہ آپ کے مو سے سننا چاہتا ہے آپ لوگوں نے ایسا بھی نہیں کرنا کہ وہ آپ لوگوں سے سوال جواب کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہا آپ اسے کوئی ڈاکومنٹس اٹھا گئے دے دیتے ہیں جی یہ میرا ٹریول پلان ہے وہ آپ سے پوچھتا ہے مطلب کہ آپ کا کیا پلان ہے امریکہ میں وٹ اس دی پرپس آف ٹریول آپ لوگوں نے جی اٹھایا اپنا ٹریول پلان ایسے نہیں وہ سننا چاہتا ہے آپ کے مو سے سننا چاہتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی بات پر اتبار کرنا چاہتا ہے جو آپ لوگوں نے ڈیس ون سکسٹی فارم میں لکھا ہے ڈیس ون سکسٹی فارم میں وہ اس وہ سننا چاہتا ہے کہ آپ لوگ اپنے مو سے بتائیں پھر آپ لوگوں نے اس سے پرپر اپنی ٹائز بتانی ہے پرپر اپنی فینینشل کنڈیشن بتانی ہے جوب کرتا ہوں بزنس کرتا ہوں یہ کرتا ہوں اتنے ٹائم سے کرتا ہوں اس کے بعد ویزا آفیسر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کو ویزا دینا ہے یا نہیں دینا اب کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جب آپ لوگ جاتے ہیں ٹھیک ہے آہ انٹرویو والے دن آپ لوگ جاتے ہیں ویزا آفیسر نے آپ لوگ کا ڈی ون سکسٹی فارم پڑا ہوتا ہے جب آپ لوگ وہاں جا کے فنگر پرنٹ دیتے ہیں اس آپ کا فارم انہوں نے آل ریڈی پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے اتنے دن پہلے کیوں وہ ٹائم دیتے ہیں اپوائمنٹ لیٹ وہ پڑ چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو وہ نہیں پڑا ہوتا تو پھر آپ اگر کچھ لوگوں کا فارم پڑا ہوتا ہے انہوں نے کچھ لوگوں کا وہ نہیں بھی پڑا ہوتا کچھ لوگ کا اسی ٹائم وہ ڈیسیجن لیتے ہیں کچھ لوگوں کا انہوں نے پہلے سے سوچا ہوتا ہے کہ اس کو یہ جواب دینا ہے اب جن لوگوں کا انہوں نے سوچا ہونا ہے کہ ان کو ویزا نہیں دینا ان کو ویزا نہیں دینا تو انہوں نے پھر ان کو کنونز کرنا ہوتا ہے کنونس کیسے کرنا ہوتا ہے کہ جی میں اپنی ہوم کنٹری میں واپس ہوں گا بس وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس نے واپس نہیں آنا اور آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں واپس آؤں گا پاکستان میں واپس آؤں گا میرے پاس گھر ہے گاڑی ہے میرے فینینشل جو حالات ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں اصل میں دیکھیں وہ آپ کی کنڈیشن اور امریکہ میں جو ان لیگل ایک بندہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے جو مطلب دس بارہ ڈالر لے رہا ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ اگر یہاں پر یہ جوب کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کی ڈیٹ دو لاکھ سیلری ہے اور یہ وہاں پر جا رہا ہے کیا اس کی کنڈیشن اس سے میچ کرتی ہے اگر اس سے اچھی ہے ٹھیک ہے تو پھر تو زیری بات ہے یہ اپنی ہوم کنٹریز میں واپس آئے گا اگر آپ لوگ کی سیلری کم بھی ہے لیکن ٹائز مضبوط ہیں آپ کے بڑے والدین ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ ہے آپ کی جہدہات ہے گھر ہے بچے ہیں بیوی ہے تو پھر آپ لوگ کی مطلب چانسز ہوں گے ویزا لگنے کے لیکن اگر آپ لوگ کے پاس یہ چیزیں مطلب کہ ٹائز وغیرہ نہیں ہیں آپ لوگ یہ ٹائز صحیح سے شوہ نہیں کرتے آپ مطلب کہ امریکہ میں ایک اللیگل بندے سے نیچے آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ لوگ کے ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں یہ فرنڈز جو میں نے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتائی ہیں اگر آپ لوگوں نے نوٹ کی ہوں گی اور آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اب دیکھیں ڈی ایس ون سکسٹی فارم میں آپ لوگوں نے کیا فل کرنا ہے کیا مسٹیک نہیں کرنی یہ سب سے پہلے سن لیں جو بھی مطلب کہ ڈی ایس ون سکسٹی فارم آپ لوگ فل کر رہوں گی جو بھی باکس آتا ہے خانہ آتا ہے آپ کچھ بھی اسے کہہ لیں مان لو ایک باکس آتا ہے جس میں آپ نے ٹائپ کرنا ہے آپ لوگ مطلب کہ آپ کا ٹریول پلان کیا ہے آپ لوگوں نے کمپلیٹ لکھنا ہے کہ میں اس جیٹ کو جاؤں گا اس جیٹ کو آؤں گا میرا یہ ٹریول پلان ہے میں نے یہاں یہاں گھومنا ہے اور پھر لکھنا ہے کہ میں نے واپس آنا ہے واپس آپ نے بار بار لکھنا ہے ٹھیک ہے کہ کہنے کا مقصد ہے آپ نے ٹائز شو کرنی ہے ٹھیک ہے میں واپس آگے یہ کام اپنا کرنا ہے میں نے ٹھیک ہے یا یہ میری میٹنگ ہے واپس آگئے یہ میں نے کرنی ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے ان کو بتانے اس کے بعد اگر آپ کی فیملی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کسی بھی بورکس میں آپ لوگوں نے وہ پوری بتانے بلکہ سچ بتانے کوئی چیز جھوٹ نہیں جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ لوگ ویزا کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دی ایس ون سکسٹی فارم میں آپ لوگوں نے جو لکھا ہوتا ہے وہ اگر سچ ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا چوٹ ہوگا تو پانچھے مینے بعد جب آپ کی پوائیمنٹ آپ لوگ جائیں گے تو وہ ساری باتیں آپ لوگ بھول جائیں گے جتنا مرضی آپ لوگ رٹا لگا رہے ہیں کوشش کریں جو آپ کا ورک ایکسپیرینس ہے ٹھیک ہے دی ایس ون سکسٹی فارم میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ مطلب جوب کیا کرتے ہیں آپ آپ لوگوں نے کمپلیٹ لکھنا ہے سٹڈی جب آپ نے مطلب آپ نے سٹڈی کر لی بیجلرز کر لیا اس کے بعد آپ لوگوں نے جتنی بھی جوب کی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے وہاں پر وہ جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں زیری بات ہے پاکستان سے زیادہ تر لوگ جا کے وہاں پر ایڈ لیگل ہوتے ہیں وہ آپ کے حالات جاننا چاہتے ہیں آپ لوگوں کا مقصد جاننا چاہتے ہیں آپ لوگ امریکہ میں جا رہے کیوں ہیں جب آپ لوگ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ میرے حالات ٹھیک ہیں میں یہاں پر خوش ہوں میرے پاس یہاں پر گھر ہے میرے پاس اچھی ٹائز ہے اچھی سٹیٹمنٹ ہے اچھی جوب ہے اچھا بزنس ہے تو وہ آپ لوگوں کو ویزا دے دیتے ہیں ویزا ریجیکشن کا جو ریزن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کوئی بھی کنٹری یہ نہیں چاہتا کہ باہر سے بندہ آ کے ہمارے ملک میں اسائلم اپلائے کرے جوب کرے ایمپلائیمنٹ لے گورنمنٹ سے وہ فائدہ اٹھائے بینیفیٹس اٹھائے ہر جو وہاں پر جو بھی ویزا آفیسر بیٹھا ہوتا ہے وہ آپ سے پیسہ کمانا چاہتا ہے ٹھیک ہے کہ جب یہ ہمارے ملک مال لہ ورلڈ کپ دیکھنے جا رہے ہیں آپ کی فائننشل کنڈیشن اچھی ہے تو وہ ہی آپ لوگوں کو ویزا ملے گا ادر وائز وہ آپ سے پوچھے گا کہ ہاں بھئی آپ بتائیں کہ آپ نے پہلے کس کس کنٹری میں میچ دیکھیں یا اپنے ملک سے آپ کدھر باہر گئے ہیں آپ نے کئی میچ دیکھا ہے کوئی ٹکٹ ہو کوئی سپورٹس آپ نے دیکھی ہو کوئی بھی ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے آپ نے اٹینٹ کیا ہو ایک دم سے آپ امریکہ کیوں جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوگا ان کا ایسا طریقہ ہوتا ہے نا کہ آپ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے ہاں ایک چیز ہے اگر آپ لوگ رسک لینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ٹرائے کرنا چاہتے ہیں امریکہ کا جو ویزا ہے ڈاکومنٹس کے اوپر آپ لوگوں کو نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہے ساری چیزیں تقریباً 99% آپ سے ڈاکومنٹس نہیں مانگتے کیونکہ یہ امریکن مطلب کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈاکومنٹس نہیں مانگنا ڈاکومنٹس کے اوپر ریلائے نہیں کرنا جو بندہ اگر وہاں پر جو بھی ویزا آفیسر ڈاکومنٹس مانگتا ہے تو شام کو یا جب بھی ان کی میٹنگ ہوتی ہے ویزا ان کا جو بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے آپ نے اس بندے سے ڈاکومنٹ کیوں لیا تھا کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو بندہ جا رہا ہے گھومنے جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہم نے ٹائم دیا تھا پانچ چھ مینے کا یہ مچور ہو چکا ہے اس نے آگے پیچھے ریسرچ کی ہے یہ فیک ڈاکومنٹس بنا سکتا ہے فیک بنک سریٹمنٹ بنا سکتا ہے ساری چیزیں یہ فیک بنا سکتا ہے ہمیں دکھانے کے لئے تو اس چیز کو آپ نے پروف کرتے ہوئے بولنے ہیں بول کے بتانے ہیں مان لو آپ کوئی جواب کرتے ہیں اس کا کوئی آپ لوگوں کا کوئی کارڈ ہے آپ لوگوں نے ایک دم وہ دکھ ساتھ رکھ کے نیچے سے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ساتھ بتانا بھی ہے ٹریول پلان اگر آپ اسے دے رہے ہیں تو ساتھ بولے بھی رکنا نہیں ہے یعنی کہ کاغذ اس نے آپ سے پوچھا کیا آپ کا پلان ہے آپ لوگوں نے ساتھ ہی کاغذ دیا ساتھ بتاتا ہوں ایک بندے کا ویزا آٹھ دفعہ آٹھ دفعہ ریجیکٹ ہوا اور نووی دفعہ لگ گیا وہ کیسے کیونکہ جب وہ بندہ جاتا تھا انٹرویو دینے تو اس سے وہ سٹیڈی ویزا کا کیس ہے فرنڈ اب وہ جب بندہ جاتا تھا انٹرویو دینے تو وہ اس سے پوچھتے تھے آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر مطلب وہ کہتا تھا سٹیڈی کرتا ہوں اس نے پوچھا کہ مطلب نو بار ویزا اس کا ریجیکٹ ہو چکا تھا اب ویزا آفیسر کو پتا تھا کہ اگلی بار بھی اس کا ویزا ریفیوز کرنا ہے لیکن اس نے جب سوال جو آپ اس سے ہو رہے تھے آپ سٹیڈی کیوں امریکہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ کہتا ہے مطلب مجھے اچھا لگتا ہے اس نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے اببو کیا کرتے ہیں اس نے کہا جی میرے اببو اس طرح کام کرتے ہیں فارمر ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھتے ہیں جی ان کی کیا مطلب انکم سورس آف انکم کیا ہے اس نے کہا جی ٹھیک سے مطلب کہ وہ ریپلائی نہیں دے پا رہا تھا ویزا آفیسر نے اس سے پوچھا کہ آپ کے مطلب کے جو والد ہیں ان کے انڈر کتنے لوگ کام کر رہے ہیں تو اس نے کہا ایک سو سمتنگ اس نے جواب دیے کہ اتنے زیادہ ایمپلائیز ہیں ہمارے تو یہاں سے ویزا آفیسر نے سوچ لیا کہ یار اگر ان کا یہ بزنس ہے سو ایمپلائیز ہیں تو یہ پیسے کما رہے ہیں تو اس وجہ سے اس کو مطلب کے نووی وار ویزا دیا گیا تھا آپ کے اندر جو خاصیت ہے جو خاصیت ہے وہ آپ نے لکال کے ویزا آفیسر کو بتانی ہے ویزا آفیسر نے آپ سے خاصیت نہیں لکالنی وہ یہی بیٹھا مطلب ویزا آفیسر یہی سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ وہاں جائے گا اس ویزا کو چیٹ کرے گا یہ وہاں پر جا کہ مطلب الیگل ایکٹیویٹی مطلب اسائلم اپلائے کرے گا وہاں پر ایمپلائیمیٹ لے گا اس طرح کی چیزیں آپ لوگوں نے یہ سوچ کے جانا ہے کہ میں نے ویزا آفیسر کو کیسے غلط ثابت کرنا ہے کیسے میں نے اس کو بتانا ہے کہ میں جنون ٹریولر ہوں یا جنون بزنس کی میٹنگ کرنے جا رہا ہوں یا جنون کوئی بھی کام کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں نے اسے یہ بتانا ہے سب سے پہلا پروسس آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈی ایس ون سکسٹی فارم فیل کیا اس کے اندر ساری انفرمیشن اپنی پروپرلی پرفیکٹ ڈالنی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپوائیمنٹ لینی ہے اور آپ لوگوں نے چلے جانا ہے یہ ساری باتیں آپ لوگ نوٹ رکھیں ویڈیو مطلب تھوڑی آگے پیچھے تھی سٹیپ بائی سٹیپ نہیں تھی لیکن کافی زیادہ آپ لوگ کو نالج ملی ہے اس ویڈیو میں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہیں تو آپ لوگ امید ہے امریکہ کا ویزا حاصل کر سکیں گے ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک کرنا مد بولیے گا اور فرنٹ اس ویزا کی فیز جو ہوتی ہے ون ایٹی مطلب ہے ون ایٹی فائف یو اس ڈالر ہوتی ہے لیکن آپ کسی ایجنٹ سے کرواتے ہیں تو لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ رپے خرچہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نارمل کسی ایجنٹ سے کرواتے ہیں بہت کوئی ہائی لیول ایجنٹ کی آپ لوگ بات کرتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگ چار لاکھ بھی لیا جاتا ہے دو لاکھ بھی لیا جاتا ہے کام سیم ہی ہوتا ہے بس نام ایک ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی تو میں کہوں گا ضرور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اسلام علیکم